زیپوریجیا میں روس کی بڑی تیاری دکھائیے ذرا ویجول دکھائیے زیپوریجیا پہنچے روسی آمد فورسز کے چیف دکھائیے ذرا ویجول جنرل رومر چک گئے حالات کا لیا جائزہ گیری سیموف میں لیا روسی تیاریوں کا جائزہ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کا پر سیدھ آئیے روس کو ملے نائے مگ 31 بریک کریے ویجول سکھوئی ایوییشن پلانڈ نے دیئے مگ 31 ویجول روسی ڈیفنس کی مگ 31 کیسے بڑی طاقت راہول فر سے پلیئر کریے اس ویڈیو کو پورا ایئرکرافٹ ٹیک آف کرتے ہوئے ویڈیو ہے ایپ سکسین سے نپنڈی کی تیاری میں رشیا یہ دیکھئے ذرا تینوں بریکنگ تینوں شاٹ لے کر آئیے سیدھے چلوں گا بریکیڈیا ویڈو دھتا سر کے پاس دھتا سر یہ دیکھئے یہ تیاری ان کی چل رہی ہے کیا یہ یدھ نیٹو کے گراؤنڈ تک سٹرچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو رشیا تیاری کر رہا ہے ہاں دیکھئے جس طرح سے رشیا کا ایکپمنٹ کی جو کیجولٹیز ہوئی ہیں جس طرح کا اوورال ان کے جو ایکپمنٹ ہے ان کو چاہیے اور جس طرح کے سنسادھن نیٹو جو فورسز ہیں یا جو ویسٹن کنٹریز ہیں جو یوکرین کو دے رہی ہیں تو رشیا کے لیے چنتا کا سبب ہے تو اس نے جتنی بھی اپنی اسیمبلی لائنز ہیں ان کو بلکل 24-7 ان کو آن رکھا ہے اور وہ جتنا بھی ایکپمنٹ کیجولٹیز ان کو آن روڈ کر سکتے ہیں یا جو ان کے ائرکرافٹ آن گراؤنڈ ہے ان کو ائر وردی کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کری کری جا رہی ہیں اس میں جو ٹروپس کا اٹریشن تو کم رہا ہے لیکن ایکپمنٹ کیجولٹیز بہت رہی ہیں اور میچنگ ایکپمنٹ اگر رشیا کو دینا ہے جیسے آپ دیکھئے انہوں نے جو سکھوئی کی اسیمبلی لائنز ہیں ان پہ سے اگر مگ ٹی ون کے لیکن سار ان کا جو پروڈکشن نیٹو سے کہیں زیادہ ہے حالانکہ ان کا ایکسپنڈیچر نہیں ہے اور آپ یہ دیکھئے جو جترے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں ادھکانش ایکپمنٹ وارسو پیکٹ کنٹریز کا تھا یا اسٹرن بلوک کا تھا تو ان کی جو اسیمبلی لائنز ہیں دوسرا رشین ایکپمنٹ میں سب سے جو اہم چیز ہے کہ ان کے یہاں کوئی بہت زیادہ سوفیسٹیکیشن نے استعمال کیا جاتا ہے ویپنز میں تو وہ زیادہ سے زیادہ جو اپنا ایکپمنٹ ہے اس کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو ایکپمنٹ ہے وہ رگڈ اور ریلائیبل ہیں ہاں دھوڑا مار جیسے ہم کہتے ہیں ہاں دھوڑا مار ہاں دھوڑا مار سب کے بیچ پہ بڑی خبارے زیلنسکی پریشان ہیں پششم مدد پر زیلنسکی کا بڑا بیان یکرین کے لئے کچھ بھی زیادہ نہیں زیلنسکی نے کہا دکھائیے ذرا وار میں یکرین کو کئی طرح کی ضرورت ہے زیلنسکی نے کہا فیلال پششم سے مل رہا ہی مدد نا کافی ہے زیلنسکی نے یہ بھی کہہ دیا ہے راہل دکھائیے ذرا ہمارے بگل میں جو پہلے ٹینک فیکٹری والی بریکنگ تھی وہ پھر مگ 31 والی بریکنگ اور وہ اور یہاں پر زیلنسکی کا بیان کانٹراسٹ دیکھئے رشیا کی مینیفیکچرنگ نانسٹاپ چل رہی ہے زیلنسکی کی بیانوں کی مینیفیکچرنگ نانسٹاپ چل رہی ہے دکھائیے ذرا وال یہاں پر یہ دیکھئے اب زیلنسکی مانگے مور زیلنسکی مانگے اور مدد یو ایس اور سیہیوں کے دیشنے سے مل رہا ہی مدد کافی نہیں ہے لیجئے تھانک لیس اسی لئے بین والس نے ان کو بولا تھا جب تک سنگر چلے گا تب تک کوئی بھی مدد کافی نہیں ہے تھانک لیس اسی لئے ان کو بولا گیا تھا ٹی وی انٹریو میں کہا ہمیں صرف اتیاروں کی نہیں در بلکہ دوسری چیزوں کی بھی ضرورت ہے اسی لئے ان کو بین والس نے کہا تھا کہ ہم کوئی ایمیزان نہیں ہیں انفرمیشن وار اور مانویے مدد کی بھی اتنی ضرورت ہے جو کی لگادار امریکہ دے رہا ہے یو ایس اور سیوگیوں سے مل چکی مدد سو ارب ڈالر سے زیادہ آئے سوچئے ذرا اس کے بعد نیکس دکھائیے ذرا یو ایس اور سیوگیوں سے مل چکی مدد سو ارب سے ادھک ہے یہ ہمارے پاس فیکٹ ہے یو ایس اور سیوگیوں سے گھوشت مدد ایک سو پچاسی ارب اب زیلنسکی سے پوچھے کہ ان کا ایکاؤنٹ کہاں ہے تو تھن تھن گوپال